ہمارے ساتھ ہمارے ڈائریکٹر کھڑے ہیں یہاں پہ ایکشن ساہب کٹ سب کچھ بولنے کے لیے آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے اس وقت ہم لوگ موجود ہے قصہ خوالی میں اور ہمارے اردھ جب کا سارا ایریا جو ہے ہسٹری سے مالا مال ہے تاریخ اگر کسی کو جاننی ہے تو وہ یہاں پہ آکے دیکھ سکتا ہے اور بہت ہی زیادہ ہسٹری سے یہ جگہ رکھنے ہیں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں تیسیل گورکھٹری میں گورکھٹری کا لفظی معنی ذرا آپ بتائیں گورکھٹری کا لفظی معنی ہے جنگجوموں کی قبر اچھا یہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں اور جیسا کہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے ربشان کے مطابق کہ ہمیں پشاور کی بھی ہسٹوریکل پلیسز آپ دکھایا کریں اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پشاور کا سب سے انچا مقام ہے جی جو ایلیویشن پوائنٹ سے ہائٹ وے یہ پشاور کا سب سے اوپر ہے کیونکہ ہم پائدہ لارے تھے ہمیں پتہ بھی چل گیا وہ دونچا ہے تو یہاں پہ ایک ہندووں کا مندر ہے ٹیمپل ہے یہاں پہ جو پرانی زمانے سے یہاں پہ پریزرگ کیا گیا ہے جس مندر کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ آپ ہمارے بالکل بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گورکناٹ ٹیمپل ہے اس کی ہسٹری ہم سے بڑھیں تو آپ ہی شیئر کریں یہاں پر اس مندر کی ہسٹری بتانے سے پہلے یہ بات بتانی بھی بہت امپورٹیٹ ہے کہ سونہ سو اکتالیس عیسوی میں یعنی سکسٹین فورٹی ون میں یہاں پر مسجد تھی اور پھر جب سکھوں کا پشاور میں اسرورسوخ بڑھا تو بیٹوین ایٹین تھرٹی فور ٹو ایٹین فورٹی نائن بلکل ایکزیکٹلی اس دوران یہاں پر مندر تعمیر کیا گیا یہ مندر جو ہے ایک گورکناٹ کی یاد میں بنایا گیا ہے گورکناٹ ایک ہندو ریلیجیس لیڈر تھے جو کہ کشمیر سے پہلے شیہو پورا آئے اور شیہو پورا سے پھر پشاور آئے اور جب سکھوں کا یہاں پر اسرورسوخ اٹھارہ سو چونتیس اور اٹھارہ سو انچاس یعنی ایٹین تھرٹی فور اور ایٹین فورٹی نائن کے درمیان بڑھا تو یہاں پر مندر تعمیر کیا گیا اور کئی دہائیوں تک یہاں پر جو ہندووں کے ریت و ریواج تھے یا مذہبی ان کے جو تہوار تھے وہ یہاں پر منایا کرتے تھے موجود ہے محلہ شاہ علی قطال میں اور یہاں پر موجود ہے محلہ شاہ علی قطال میں یہاں پر ہے شاروخ خان کے رشتدار جو چچازاد بھائی کزن کا گھر اور ان کی ایک شاہ پہ جس میں ہم موجود ہیں جہاں پہ بانس اور سوڑیوں کا کاروبار ہوتا تھا اور اب بھی ہو رہا ہے لیکن اب یہ ان کے چچازاد بھائیوں کے مطلب کزن کے پاس نہیں ہے ان سے کسی اور لوگوں نے یہ پرسیز کر لیا جی بلکل ان کے جو چچازاد تھے کزن سے منصور خان اور مقصود خان تو منصور خان کے مطابق وہ اپنے کزن مقصود خان کے کافی زیادہ کلوز تھے یہ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا اور یہاں پر شاروخ خان کی ایک جو ان کا جو گھر ہے وہ ان کی کزن ہے ایک منی بیگم جس کا نور جہان ناں جو منی بیگم کے نام سے معروف ہیں تو ریسنٹلی ان کا انتقال ہوئے چار پانچ مہینے پہلے قبل ان کا انتقال ہو چکا ہے یہاں پہ اور اس بار کی ڈیٹیلز اب بتائیں آپ اس کے علاوہ جو ان کے چچر تھے غلام محمد باما آزادی سے پہلے وہ آزادی کے جنگجو تھے اور آزادی کے لیے جب انگریزوں کی بہتراغیر پاکو ہند پر حکومت تھی تو وہ آزادی کی جنگ لڑا کرتے تھے اس کے علاوہ 1997 میں نور جہان منی بیگم جب ممبئی گئی تھی تو شروخان کو پشاوری چپل کافی زیادہ پسند تھے برکہ پشاوری چپل کے وہ دلدادہ تھے تو وہ پشاوری چپل اپنے ساتھ لے گئی تھی اور ان کے بقول انہوں نے کافی زیادہ حدد کے لیے وہ استعمال بھی کیے تھے تقریباً سات سالے کے سوریوں میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے سات سال تک ان چپل کو یوز کیا اور دوسری بات جو منی بیگم یہاں سے گئی تھی شروخان کے پاس تو وہ انڈیا میں ان کے ساتھ ڈیڑھ مہینے ڈھائی مہینے ڈھائی مہینے ان کے ساتھ انہوں نے وہاں پر سٹیک کیا تھا اس کے علاوہ 1978 1978 میں شروخان یہاں پشاور آئے تھے اور اپنے ایک ازن کے ساتھ انہوں نے یہاں پر ٹائم گزارا تھا موسیقی موسیقی تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہم آپ کو ہسٹوریکل پلیسز بتائیں گے پشاور کے کہ ابھی ہم لوگ موجود ہیں ایک اور ہسٹوریکل پلیس میں جو ہے راج کپور کے گھر کے ہم سامنے موجود ہیں تو اس گھر کی ہسٹری اور ان کی ہسٹری آپ بتائیں گے اس کی ہسٹری بتانے سے پہلے مجھے تو ایک تو ڈر بھی لگ رہا ہے کہ یہ گھر گیری نہ جائے اور دوسرا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ اتنے تاریخی مقام تو یعنی جلیب کمار راج کمار اور موجودہ دور کے جو شارو خان ہیں شارو خان کے چچا کا گھر یہی تھا جلیب کمار راج کمار انیس سو بائیس میں یہاں سے شفٹ ہوئے تھے انڈیا بہتر مستقبل کی تلاش راج کمار راج کمار اور دلیب کمار صاحب تو یہ دونوں یعنی انہی گلیوں میں پلے بڑھے ہیں تو ان جیسے لوگوں کے جو گھر ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری ہیں تو ان جیسے گھروں کو ابھی کے پی گورنمنٹ یہ انناؤنس کر چکی ہے کہ ان کو وہ باقاعدہ طور پر جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ان سے پرچیز کرے گی اور ان کو پھر پریزرف کرے گی لیکن تو دیر آئے درست آئے اور میں دیکھنا چاہوں گا کہ جو حالت اس وقت اس گھر کی ہے تو آنے والے چند سالوں میں جو اس گھر کی حالت ہونی چاہیے تھی میں اس حالت کو دیکھنا چاہتا ہوں یہ ہماری آج ویڈیو ہے جو ابھی رینویشن سے پہلے اور دوسری ویڈیو اس کی بنے کی جب ان کی رینویشن ہو جائے گی اور یہ ہیریٹیج یہاں پر پریزرف کیے جائیں گے تو اس وقت ہم لوگ ایک تنگ سے محل محل خود آداد میں موجود ہیں جہاں پہ ہمارے بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دلیپ کمار صاحب کا گھر ہے اور یہ جو ستارے تھی ان کے گھر کے ساخانی کی ایرد گردی ہیں انٹرینس میں آپ کو یہ بہت تنگ سا چھوٹا سا لگ رہا ہے لیکن یہ حیوہ کی چھوٹا ہے لیکن چار ملے کا گھر ہے یہ اور اب تو خیر نہیں ہے پہلے اب اس کو رینویشن کیا جائے گا اور پھر اس کی ایک ہریٹیج کے طور پر اسے پریزرف کیا جائے گا تو اس کی ایک ہسٹری تھوڑی سی بتائیں گے آپ کو ہمیں ہسٹری کیا ہے کہ بالی ووٹ کے ہندی سینما کے جو دو بڑے ستارے تھے راج کپور صاحب اور دلیپ کمار صاحب دونوں پشاور میں پیدا ہوئے راج کپور کا گھر ہم آلے لی آپ لوگوں کو دکھا چکے ہیں یہ دلیپ کمار صاحب کا گھر تھا جہاں پر وہ پیدا ہوئے پلے بڑے اور 11 دسمبر 1922 کو دلیپ کمار صاحب محمد یوسف کے نام سے یہاں اس کا نام رکھا ہے یہاں ان کی پیدا ہے انتقال نہیں محمد یوسف اور اس کے بعد جب وہ ہندوستان ممبئی ہجر کر گئے شفٹ ہو گئے جو ہندی سینما میں نام رکھا گیا ان کا وہ دلیپ کمار رکھا گیا اور دلیپ کمار صاحب انیس سو بیس میں بہتر مستقبل کے لیے پشاور سے ہندوستان ممبئی شفٹ کر گئے موسیقی 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 موسیقی